شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج وقفے وقفے سے بارش ہوگی مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدسر نواف ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر آپ کہاں پر موجود ہیں موسم کے حوالے سے بتائیے گا اور شہریوں کا کیا کہنا ہے جی ہاں بالکل محنور میں اس وقت پی اے ایف کالونی کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر آگر دیکھا جائے آج کے موسم کی اگر بات کریں تو موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو چکا ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایک اچھی نوید سنا دی گئی ہے کہ شہر میں جو ہے آج جو ہے حل وقفے وقفے سے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ یہ بارش جو شروع ہوئی ہے تقریبا صبح نماز فجر نماز کی بعد جو ہے یہ بارش کا سلسلہ جو ہلکی ہلکی بوندہ بندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا جس کی بات جو ہے موسم جو ہے انتہائی خوشگوار اور دلفریب ہو چکا ہوا ہے جبکہ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے پارکس کا روح کر لی ہے اور پارکس میں آ کر جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں دور لگا رہے ہیں جبکہ ان میں بچے بھی شامل ہے خواتین بھی شامل ہے نوجوان بھی شامل ہے اور ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو ہے پارکس میں آ کر ایکسرسائز کی جا رہی ہے اور موسم سے لطفاً دو ہوا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو نویس سنائی گئی ہے بارش کی وہ شہریوں کے لیے جو لاہوری ہیں زندہ دلانے لاہور ہیں وہ اس موسم کو انچوائے کرتے ہیں اور ان کے لیے کافی زیادہ یہ خوش خبری ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ شہر کا جو آج درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پچی سے چھبیس سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے بارہ سے چودہ سنٹی گریڈ رہے گا جبکہ دوپہر کے اوقات میں جو درجہ حرارت ہوگا اس میں مزید تھوڑی سی زیادتی ہوگی جبکہ رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً چھبیس سے کم سے کم چودہ اور زیادہ سے زیادہ چھبیس سنٹی گریڈ یہ رات اور دن کے اوقات میں ہے جبکہ دوپہر کے اوقات میں جو درجہ حرارت ہے تیس سنٹی گریڈ تک جا سکتا ہے